فیصلہ آن دا سپاٹ ایسے لوگوں کی خیر نہیں سیندھ لگانے کا کارکریک کیا تو اگلے چوراہے پار اوہ سوہدے کا انتجار یمراج کر رہا ہوگا سی ایم یوگی کئی بار منچوں سے اپراد کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی کو دھوراتی رہتے ہیں ایوڈھیا میں بھی ایسا ہی ہوا ایوڈھیا میں ساریو ایکسپریس میں مہلا ہیڈ کونسٹیبل سے چھیڑ چھا اور جوان لیوہ حملہ ماملے میں آروپی آنیز خان اب مٹی میں مل چکا ہے ایسٹی ایف اور پولیس کے جوانٹ آپریشن میں انکاؤنٹر کے دوران آنیز خان دھیر ہو گیا جبکہ اس کے دو ساتھی بدماش گولی لگنے کے بعد گھائل ہو گئے آیت نگر تھانا چھیتر میں ایک دمشدی جہاں پر دو بیقتی گرفتار ہوئے انہیں گھائل آبستہ میں پکڑا گیا سبہ پھر پانچ بجے کے قریب ایوڈھیا کے پورا کلندر چھتر میں ہی پنا پولیس کے ساتھ متبھیڑ ہوئی جس میں انیز خان نے خاکی پر ہاں ٹالا تھا لیکن شاید وہ بھول گیا تھا سی ایم یوگی کہتے ہیں جو یوپی میں اپراد کرنے کی احماکت کرے گا وہ مٹی میں ملا دیا جائے گا لیکن سمجھواتی پارٹی ہم کوئی اپرادیوں کے پچھدھر نہیں ہیں اور نہ کبھی رہے ہیں لیکن سرکار کہتی ہے کہ اگر ایک چوراہے پر گھٹنا ہوگی دوسرے چوراہے پر یمراج مل جائیں گے تو سات سالوں میں ہر چوراہے پر یمراج کھڑے ہیں اور ہر چوراہے پر بہن بیٹیوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ان کو چھڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے ان کے ساتھ اب بتائی اتر پردیس میں مہیلہ کانسٹیبل کے ساتھ اس طریقے کی گھٹنا ہونا اتر پردیس کی پولیس کی ساکھ پر اتر پردیس کی کانون بیوستہ پر سوالیا نیسان تھا اسٹی ایف اور یوپی پولیس نے جس طرح اس اینکاؤنٹر کو انجام دیا اس سے اپرادیوں کے روم کام چائے گی ہم آپ کو اینکاؤنٹر سپورٹ کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں جہاں چھیڑ چھا اور جانلیوہ حملے کا آروپی ڈھیر ہوا یوپی ایشٹی ایف اور اوڈھیا پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں اس مکھ اپرادھی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے جو اس کے لیے خاص طور پر جمعیدار بتایا جا رہا ہے انہیت نگر میں پہلی موڑ بھیڑ کے بعد دو لوگوں کے پیر میں گولی لگی اور وہ پکڑے گئے لیکن انیس کھان وہاں سے بھاگ نکلا اور یہاں سے بھاگتے ہوئے یہ چھتروہ گاہوں ہے جو پورا کلندر تھانا چھت میں پڑتا ہے اور یہ اس کی بائک ہے یہیں پر وہ گر گئی بائک اور بائک گرنے کے بعد یہاں سے فرار ہوا اب پورا ماملہ سمجھئے تیس اگست کو سریو ایکسپریس میں مہلا ہیڈ کونسٹیبل فا فا مہو ریلوے سٹیشن سے ایوڈیا ملے میں ڈیوٹی کیلئے آئی تھی سریو ایکسپریس کے اس بھوگی میں مہلا کونسٹیبل اکیلی تھی جبکہ آروپی انیس اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا جب آروپی اور اس کے ساتھ ہی مہلا کونسٹیبل سے چھیڑ کھانی کرنے لگے تو کونسٹیبل نے تینوں کو سبق سکھا دیا لیکن انیس اور اس کے ساتھ ہی للو نے جیسے تیسے مہلا کونسٹیبل کو پکڑ لیا جس کے بعد آروپیوں نے اس کے چہرے اور سینے پر تابڑ توڑ چاکوںوں سے وار کر دیئے اتنا ہی نہیں انیس نے اس کا سر کھڑکے پر پٹک دی آئیودھیا کے آؤٹر پر ٹرین دھی میں ہوتے ہی تینوں فرار ہو گئے مہلا کونسٹیبل لکنو کے ٹراما سینٹر میں بھرتی ہے بیٹے تیس اگست کی بھوڑ جب سریو ایکسپریس آئیودھیا ریلویشٹیشن پر پہنچتی ہے اور جی آرپی کو جانکاری ملتی ہے ایک جنرل ڈببے میں خون پھیلا ہوا ہے تو ہر کم مجھ جاتا ہے موقع پر جی آرپی کی سپاہی پہنچتے ہیں تو سیٹ کے نیچے سے ایک مہلا کونسٹیبل گھائی لوستہ میں کراہتے ہوئے باہر نکلتی ہے ماملہ مہلا سرکشا اور مہلا کونسٹیبل کے اوپر حملے کا تھا لہٰذا جی آرپی کے تمام افسر موقع پر پہنچتے ہیں مہلا کونسٹیبل کو کجی ایم چی میں بھرتی کرائے جاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا پاتی کیا کھر اس گھڑنا کو کس نے اور کب انجام دیا پولیس نے ان آرپیوں کو پکڑنے کیلئے ایک لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا مار گرائے گئے بدماش انیس کے دو ساتھی آزاد اور وشمبر دیال اور فللو پولیس کی گھولی لگنے سے گھائل ہو گئے ہیں اس آپریشن میں پورا کلندر تھانا کے انچارج بھی زخمی ہو گئے آج ایک سوچنا میں ایودیا پولیس کی ٹیم اور سٹی ایف کی ٹیم نے تھانا شیطر انعیت نگر میں ایک جگہ پہ ریڈ در کے ابھیقتوں کی گرفتاری کا پریاس کیا تھا جسے کرم میں ابھیقتوں کے دوارہ پولیس ٹیم پہ فائرنگ کی گئی پولیس کے مطابق پیڑت کونسٹیبل کو تصویر دکھا کر آروپی کی پہچان کرائی گئی تھی پولیس اور سٹی ایف کی ٹیم نے آروپیوں کو انعیت نگر تھانا علاقے میں پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آروپیوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے سرینڈر کرنے کو کہا تو اس نے فائرنگ جاری رکھی اس کے بعد آروپی انیس مارا گیا مطابق میں ایک آروپی فرار ہو گیا اس بلینگ کیس کے کھل آسے میں UPSCF نے پوری طاقت لگا دی ڈپٹی ایس پی رینک کے دو افسوروں کی ٹیموں کو ایوڈھا میں لینگ کرا دیا گیا اور نتیجہ مقبروں کی مدد سے یہ تین اپرادھی انیس وشم مردیال اور آزاد کو چندھت کیا گیا پولیس ٹیموں نے جب گرفتار کرنے کے لیے چھاپے ماری کی تو انیس نے پولیس پر جبابی فائرنگ کی اور اس کے بعد پولیس نے مدھےڑ میں انیس خان کو مار گرایا جبکہ اس کے دو انیس ساتھی وشمبر اور راجات مدھےڑ کے بعد گرفتار کر لیے گئے پورے ماملے میں یوپے پولیس نے اپنی پرتیشتہ لگا دی تھی کیونکہ انیس نام کے آروپی نے ہماکت بھی کچھ ایسی کی تھی لیکن پولیس اور اس ٹی ایف نے اسے اس کے انجام تک پہنچانے میں زیادہ تیری نہیں کی بنویر کے ساتھ سنتو شرمہ ایوٹھیا آج تک خاکی پر ایسے حملے نے یوپے پولیس کے ساتھ ہائی کوڈ کو بھی سوشنے پر مجبور کر دیا تھا جس کے بعد ہائی کوڈ نے سوئم سنگیان لیتے ہوئے جی آر پی کو پھٹکار لگائے لیکن ایس ٹی ایف نے تاور توڑ کر روئے کر آروپیوں کی پہلے پہچان کی پھر یوپی پولیس کے ساتھ مل کر اس جوائنٹ آپریشن کو انجام دیا یوپے پولیس اینکاؤنٹر کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں میں رہتی ہے یوگی راج میں مارچ 2017 سے 25 ستمبر 2023 کے پیچ 190 سے زیادہ بدماشوں کا اینکاؤنٹر ہو چکا ہے وہیں 5000 سے زیادہ بدماش مٹھےڑ میں گھائل ہوئے ہیں ایوڈھیا میں ساریو ایکسپریس میں مہلا ہیڈ کونسٹیبل سے چھیڑ چھاڑ اور جان لیوہ حملہ واقعی حیران کرنے والا تھا حادثی کے بعد ماملے کی جانچ کر رہی جی آر پی سے الہاباد ہائی کوٹ نے سنگیان لے کر جواب طلب کیا تھا اس کے بعد ہی اس ماملے میں یوپی اس ٹی ایف کو لگایا گیا تھا یوپی اس ٹی ایف اور پولیس کے ساجہ آپریشن میں انایت نگر تھانا علاقے میں انکاؤنٹر ہوا جس میں مکھے آروپی انیس مارا گیا انکاؤنٹر میں ڈھیر ہوا انیس خان اور پکڑا گیا آزاد خان دونوں ایوڈھیا کے حیدر گنج تھانا علاقے کے رہنے والے ہیں جبکہ پکڑا گیا تیسرا آروپی وشم بھر دیال سلطانپور کے رہنے والا ہے مستاج کے دوران کھلاسا ہوا کینیسی وہ شخص تھا جس نے مہیلہ کونسیبل کے اوپر چھڑکھانی کی نیت سے حملہ کیا تھا چہرے پر چاکو مارا تھا اور اس کا سر کھڑکی سے لڑایا تھا مہیلہ کونسیبل نے جان بچانے کے لیے خود کو سیٹ کے نیچے چھپا لیا اور جب ٹرین ڈھیمی ہوئی تو یہ تینوں چلتی ٹرین سے کود کر فرار ہو گئے بیرالیز بلائنڈ کیس میں یوپی ایس ٹی اپ نے شامل دو اپرادیوں کو دبوچا ہے اور مکھا روپی مڈھےڑ میں مارا گیا ہے مڈھےڑ میں مارے گئے انیز خان اور اس کے ساتھ ہی کے خلاف جی آر پی میں پہلے سے کئی مقدمے درچ ہیں انیز ٹرین میں ہی چھنوٹی اور لوٹ پاٹ کی گھٹنا کو انجام دیتا تھا تینوں اپرادیوں کا اپرادی کی پیداس بھی رہا ہے انیش کے اوپر چھ مقدمے آجاد کے اوپر بارہ مقدمے تتھا وشمبر کے اوپر تین مقدمے درج ہیں واردات کے بعد سریو ایکسپریس میں مہلا کونسٹیبل کے اوپر ہوئے جانلیوہ حملے کے دو سندگدوں کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا تھا جس کے بعد ایس ٹی ایف نے دو سندگدوں کی تصویر جاری کر جانکاری دینے والے کو ایک لاکھ کا اینام دینے کا اعلان کیا تھا اب پولیس انکاؤنٹر میں ڈھیر انیز خان کے باقی سانتھیوں کی تلاش کر رہی ہے جس سے پھر کبھی وہ ایسی ہماکت کرنے کی ضرورت نہ کر سکیں بنبیر کے ساتھ سنتوش کمار ایدھیا آج تک